سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں رواندر سینگ ایک اس طرح کا کالز آیا جس کی وجہ سے ہم سارے کام کاج چھوڑ کر اس ریپورٹ کو ضروری سمجھا کہ پہلے پبلک ڈیمین میں اس ریپورٹ کو ڈال دیجئے تصویر جو آپ دیکھ رہے ہو یہ لوکیش گپتا جی کی ہے ان کی عمر ترنجا سال ہے اور لوکیش جی کو لوگ بنتا کے نام سے بھی جانتے ہیں ویروس میں پچھلے لمبے سمجھ سے یہ کام کر رہے ہیں بزنس میل ہیں دو بچے ہیں ان کے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو ایک بیٹا اور بیٹی بڑی محنت کر کے انہوں نے کسی مقام پر اس کو پہنچایا ہے لیکن اچانک سترہ تاریخ کو لوکیش جی میسنگ ہو گئے اپنے گھر نہیں پہنچے تصویر میں جو محلہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی درم پتنی ہے ظاہر سی بات ہے جس پریوار کا صدت سے بلکل نارمل حالات میں اچانک میسنگ ہو جائے تو شوک لگتا ہے یہی شوک ان کے چہرے پر دکھائی دے رہا ہے اس لئے ہم نے کہا کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ نیوز کوئی اور ہو نہیں سکتی اگر ہماری ریپورٹ کرنے سے پورا جمہو کشمیر یا بہار کے راجیوں میں بھی یہ ریپورٹ جاتی ہے تو بہت ساری آنکھیں لوکیش جی کو ڈونڈیں گی لوکیش جی کہاں چلے گے پتہ نہیں گھر میں کوئی سٹریس نہیں تھا سب نارمل تھا یہ نیچرل ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے لوکیش جی میں نے پوچھا منٹلی سٹیبل تھے بلکل سٹیبل تھے ایک ذمہ دار ناغرک تھے ایک ذمہ دار پتہ تھے ذمہ دار پتی تھے لیکن کیا حالات ہوئے اچانک کہ وہ میسنگ ہو گئے ایک بار پھر آپ یہ تصویر یور دیکھ لیجئے لوکیش جی کی یہ تصویر آپ دیکھئے کیپشن میں تھوڑی دیر کے بعد میں نمبر موبائل نمبر بھی ڈال دوں گا اگر کہیں بھی لوکیش جی آپ کو دیکھتے ہیں پولیس کو خبر کر دی گئی ہے ان کی دھرم پتنی سے بعد میں بات کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب اس کنیشن میں ہے نہیں ان کی بیٹی میرے ساتھ ہیں ان کا بیٹے میرے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام آتیش خبتہ آتیش جی what exactly happened on that day ہوا کیا تھا آخر کاری وہ کیسے missing ہو گئے actually وہ normal جیسے روز کی activity رہتی ہے گھر سے نکلے اپنی دکان کے لیے پھر اس کے بعد دکان بھی گئے دکان میں جانے کے بعد وہ گیارہ وز دک دکان پہ تھے اس کے بعد ایکاؤنٹنٹ انکل کو بولا مجھے وکرم چونک چھوڑ دو وہ بھی یہی پہ وہاں ساتھ ہیں تو انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا اس کے بعد کہاں گئے وہ کچھ پتہ نہیں ہے اسی سٹریس میں تھے گھر میں کوئی جگڑا یا کوئی اس طرح کی باز یا normal تھے آپ کو کیا لگتا ہے کی قارن کیا رہا ہوگا دیکھنے میں تو بالکل normal تھے اب سٹریس تھا کی نہیں تھا وہ ہمیں بھی بتایا نہیں تھا انہوں نے گھر سے بالکل normal گئے تھے سی سی ٹی ٹی فوٹیج میں بھی بالکل normal دکھائی دے رہے ہیں لیکن آگے وہ کہاں گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے آپ کا نام کیا بیٹا میرا نام مومی گپتا ہے آپ دیلی میں پڑھائی کر رہے ہیں ہنجی پاپا کی خبر کے بعد آپ گھر آگئے ہیں نہیں میں اس سے پہلے ہی آئے تھی میرا سمیسٹری بریک تھا تو انہیں پتہ تھا کہ میں ستنا تاریخ آ رہے ہوں جیسے normal تھا کہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میرے کو تب آنا ہے میری بس تھوڑی چھے ڈیلے ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے کال کیا پہلے چھے بجے کال کیا پھر دس بجے کال کیا پھر یارہ بجے کال کیا اور مجھے کہا کہ آپ گھر پہ پہنچاؤ گیا مجھے بیک کال کر دینا میں نے بیک کال کیا پر انہیں نے ونار تک نہیں اٹھایا اس کے بعد میں تینچن میں آگئے میں نے ان کے ورکر کو کال کیا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ بہار ہے اور وہ اپنا فون شاپ پہ بھول گئے ہیں پھر تین چار گھنٹے کے بعد زیادہ تینچن ہونے لگی تو ورکر سے پھون وغیرہ مانگوایا گھر پہ پھر میں نے انہوں نے بھائی سے بات کیا پھون ان کا شاپ پہ ہی ہے جس دن آپ بات کر رہے ستران طریق کو جب مسنگ ہوئے تھے شاپ پر پہنچے تھے ہاں پہنچے تھے وہ تین چار گھنٹے شاپ پہ رہے ہیں جیسے نورمل رہتے سب کے ساتھ ویسے ہی ہے اپنے جو نیرے شاپ والے ہوتے ان سے بات بات بھی کیے نورمل تھے ان کے ساتھ بھی ممائل میں ان کا مل گیا وہ شاپ پہ ہی تھا ہاں جی وہاں کے جو لوگ ہیں ورکر ہیں جو آس پڑوس ہیں ان سے بات چیت کی وہ کہتے ہیں کہ کیا وہاں کوئی جگڑا ہوا کوئی چیز اس طرح کی چیز وہ ایسے انسان ہی نہیں تھے وہ کسی کے ساتھ کبھی جگڑتے ہی نہیں تھے ایسے ہوا کیا پھر وہاں کے لوگ کیا بتاتے ہیں وہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جیسے نورمل تھے ویسے ہی نورمل بات کر رہے تھے اچھے سے حس وغیرہ کر کے بات کر رہے تھے مزاک کر رہے تھے ہر چیز پہ چھوٹ جو بھی ہوتا ہے نورمل تھے بالکل ایک دم نورمل تھے کوئی بھی ویسے سیٹیشن ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ ٹینشن میں ہو کچھ پی ہو نہیں تھا ویسا سمجھ سے پرے ہے کی ہوا کیا وہ کہاں چلے گئے ہماری سمجھ سے پرے ہے ہم بس ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بس ایک بار گھر پہ آ جائے یا ہمیں ایک کال کر دیں بس ہم سیٹیسپائیڈ ہو جائیں کہ وہ سیف ہیں صحیح سے رہ رہے ہیں ہم اتنے دنوں سے پریشان ہیں میری ممی کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے وہ خود بھی پیشنٹ ہے ڈائیبیٹیز کے ساری فاملی بہت دنوں سے پریشان ہیں بزنس میں کوئی ایسا کوئی اونچ نیچ چل رہی تھی کوئی گاٹا ہو گیا بزنس میں تو اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں پر انہوں نے گھر پہ ایسا کچھ شیئر نہیں کیا تھا کچھ ہوا ہے کچھ بھی نہیں شیئر کیا تھا نہ تو وہ سٹریس میں لگ رہے تھا نہ کچھ اور جیسے نورمال لوگ تھے ویسے ہی بات بات کر رہے تھے اگر سٹریس ہو تو گھر پہ شیئر بھی کرتے ہیں آپ کا نام کیا مجھے آپ سے بات کرنی پڑے گی مجھے پتا کہ آپ سٹیبل نہیں ہو اس بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو آپ کا نام کیا ہے سوشما سوشما جی ایک مطی اپنی پتنی سے اپنی دل کی ساری بات بتاتا ہے دن چرے کیسے ہوا کیا ہوا دکان پر جب سترہ طریقوں وہ مسنگ ہوئے ان بیٹوین ایک دو دن پہلے وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے کسی سٹریس میں تھے یا کچھ بات شیئر کی انہوں نے آپ سے نہیں کچھ نہیں کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا پریشان ہے نارمل تھے کیا لگتا ہے آپ کو کسی کو دشمنی تھی کسی کے ساتھ یا کچھ اس طرح کی چیز مجھے کچھ نہیں پتا بس میرے کو میرا پتی چاہیے مروجہ کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں پتا مجھے جیسے بھی کوئی لہا دے مجھے لوکیش گپتا جی جن کو لوگ بنتا کے نام سے بھی جانتے ہیں ویر ہاؤس میں جو گردوارہ صاحب ہے اس کے ساتھ جو دکانے ہیں لمبے سمیں سے وہاں کام کر رہے ہیں لوکیش جی اچانک کہاں چلے گئے سترہ تاریخ کو روٹین کی طرح وہ شاپ پہ جاتے ہیں جیسا کی ہمیں ان کی بیٹی نے بتایا تین سے چار گھنٹے وہ شاپ پہ تھے اس کے بعد ان کا موبائل شاپ سے ہی ملا ہے لیکن وہ میسنگ تھے کیا کارن رہے پولیس اس میں ضرور انویسٹیگیٹ کرے گی لیکن پریواد جو ہے وہ مشکل میں ہے ایک بار پھر میں آپ کو لوکیش جی کی تصویر میں آپ کو بتا دوں بڑے دیان سے دیکھئے گا ویر ہوس والے بھی جتنے بھی لوکیش جی کو جانتے ہیں کیونکہ ہم سب مل کر افرٹ لگائیں گے تو ریزلٹ ہوگا پوزیٹیو ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ لوکیش جی جلدی گر آ جائیں لوکیش جی اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے کسی بھی مادم سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے پریوار کے پاس آ جانا چاہیے یا پھر آپ کسی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے پولیس جو ہے وہ ضرور کاروائی کرے گی آپ کا نام کیا ہے مادوی گپتا مادوی جی آپ کیا لگتے ہیں لوکیش کی میرے مامو کس طرح کے انسان تھے وہ میرے مامو وہ اچھے تھے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی پس جانا مامو آپ جلدی آجو بہت مریشان ہے بہت مریشان ہے ہم بہت مریشان ہے مطانی مامو نے کچھ کھا ہے میرے نہیں کھا ہے پس جانا بھی اوڈی کو ایک فون کر دو میرے مامو کو لے آؤ پس جانا بھی پس جانا بھی مامو جانا بھی اگر آپ سن رہے ہو پلیز اس ریکویسٹ کی جلدی سے آجاؤ بس جلدی سے آجاؤ مامو یہ رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر میں آئے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے آئے ہیں لیکن خود بے حال ہے پورے جمہو واسیوں سے اپیل ہے کہیں بھی آپ کو لوکیش جی دکھ جاتے ہیں اور پولیس سے بھی انرود رہے گا کہ جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچے اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ مسنگ کیس میں سب سے زیادہ پریورٹی ہمیں مسنگ کیس کو رہتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں پریوار کس حالات سے گزر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری آنکھیں ایک ساتھ مل کر لوکیش جی کو ڈونڈیں گی کچھ کہنا چاہتے ہیں بس کی آپ کی بہنیں بہت پریشان ہیں کسی نے کچھ نہیں کھایا بچوں نے کچھ نہیں کھایا مامو جاں پہ بھی کچھ بھی ہے آپ جلدی سے آ جاؤ بس جلدی سے آ جاؤ بہت ساری آنکھیں مل کر ایک ساتھ ڈونڈیں گی اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوکیش جی جلدی گھر آ جائیں گے کیونکہ آپ سب لوگوں کا ساتھ رہے گا پولیس پروپر اس کیس کو تھارولی انویسٹیگیٹ کرے گی تو لوکیش جی جلدی گھر پہنچ جائیں گے اور ہم وہ سخت ریپورٹ جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں شبن کمار کے ساتھ ربندر سنگ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے